سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹفیکیشن پٹن السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی وائرس نے مزید 36 قیمتی جانے لے لی ایک ہی دن میں مزید 2737 نئے مریضوں کی تشخیص تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادی محسین رزوی انتقال کر گئے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ علامہ خادی محسین رزوی چند روز سے بخار میں مقتلع تھے نماز جنازہ کل صبح منار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی چیرمن نیب کی افسران کو ٹھوس شوائد کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت چیرمن نیب کہتے ہیں کہ نیب اعتصاب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت بدنوانی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے وزیر آزم کے مشیر بابا ریوان نے نون لیگ پر پابندی کا اندیا دے ڈالا بابا ریوان کہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں موٹروے پولیس نے شہرہوں کو محفوظ بنانا ہے مراد سعید کہتے ہیں سی پیک کے تحت بننے والی شہرہوں پر موٹروے پولیس کو اہم ذمہ داریاں نبانی ہیں نئی ذمہ داریوں کا دباؤ نہیں ہر ایننگس چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں بابا ریوان کہتے ہیں نیوزی لینڈ کا ٹوئر بہت اہم ہے سیریز جیت کر لوٹنے کی کوشش کریں گے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے چھتیس افراد جان باہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد سات ہزار پانچ سو اکسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھ سو پینسٹھ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار سات سو ارتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو تیرانوے سن میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار سات سو باون خیبر پختونخواہ میں تین تالیس ہزار دو سو انسٹھ بلوچستان میں سولہ ہزار چھ سو بیالیس گلگت بلتستان میں چار ہزار چار سو چورانوے اسلام آباد میں پچھس ہزار سات سو انیس جبکہ آزاد کشمیر میں پانچ ہزار آٹھ سو چھے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچاس لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو اکیانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار نو سو نو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو بیالیس مریض سہت یاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو سترہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھتیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار پانچ سو اکسٹھ ہو گئی پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو گیارہ سن میں دو ہزار سات سو اسی خیبر پہتونخواہ میں ایک ہزار تین سو انیس اس نام آباد میں دو سو چھاسٹھ بلوچستان میں ایک سو اٹھاون گلگت بلتستان میں تیرانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو چونتیس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اللامہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے وہ گدشتہ پانچ روز سے علیل تھے مولانا کے انتقال پر وزیر آزم سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اللامہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے اہل خانہ نے ان کے انتقال کی تزدیق کی ہے اسپتال ذرائع کے مطابق اللامہ خادم حسین رزوی کئی روز سے بخار میں مفتلہ تھے انہیں طبیعت علیف ہونے پر فاروق اسپتال اللامہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا لیکن وہ جابر نہ ہو سکے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قابری نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گیا دین اسلام کے لئے ان کے خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اللامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اللامہ خادم حسین رزوی کا انتقال غمناک ہے اور ان کے عقیدت مند و لوحکین کے لئے عظیم سانحہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمین عطا فرمائے علامہ خادم حسین رزوی مشہور عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی سے سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درامت کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی بعد ازا محکمہ اوقاف کی نوکری بھی چھوڑ دی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن ڈیویجن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد قانونی مشیر اور سپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈیویجن کی تشکیل نو کی ہدایت جاری کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قامی اتصاب بیورو میں قانونی مشیر اور سپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈیویجن کی تشکیل نو کر دی گئی جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن ڈیویجن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد قانونی مشیر اور سپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈیویجن کی تشکیل نو کی ہدایت جاری کی ہے چیرمن نیب نے کہا کہ نیب احتصاب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت بدانوانی کے خاتمے کے لیے پوراظم ہیں اس موقع پر چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ نیب احتصاب ٹھوز شواہد پر تیاری کے ساتھ احتصاب عدالتوں میں کیس کی پیروی کریں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان نے پاکستان مسلم لیگ نون پر پابندی کا اندیا ظاہر کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان نے نون لیگ پر پابندی کا اندیا ظاہر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر ایوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے بابر ایوان کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں یہ بات ان کی جماعت پر پابندی آئیت کر دیے جانے تک جا سکتی ہے خیال رہے کہ مریم نواز نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے مگر آگے بڑھنے کے لیے فوج کو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے شہران کو محفوظ اور لوگوں کی مدد کو یقینی بنانا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں شیخ و پورا میں موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں پیٹرول آفیسرز کی دس نی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب کا انقاد کیا گیا جہاں وفاقی وزیر مراد سعید نے آئی جی کلیم امام کے ساتھ موٹر وے پولیس شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اس موقع پر مراد سعید کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت بننے والی شارعہوں پر موٹر وے پولیس کو اہم ذمہ داریاں نبھانی ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے شارعہوں کو محفوظ اور لوگوں کی مدد کو یقینی بنانا ہے مراد سعید نے کہا کہ میرٹ پر بھرتی ہونے والے افراد کی بہترین تربیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس نے قامی شارعہوں پر قانون کی بالہ دستی قائم کرنی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس میں مزید بھرتیاں کی جائیں گی اور موٹر وے پولیس کو تمام وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ نئی ذمہ داریوں کا پریشر نہیں ہے اور ہر انکس چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں مدید حوال اس رپورٹ میں اضافی سٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کا ٹور بہت اہم ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ اچھا ہے تاہم ہم اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پرفارمنس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور نئی ذمہ داریوں کا پریشر نہیں کھیلتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں جبکہ بیٹنگ کا اضافی دباؤں نہیں ہر اننگس چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں کپتان قومی کرکٹ ٹیم نے کہا کہ دورہ نیوزی لینڈ ہم سب کے لیے انتحان ہوگا ہم مضبط کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے جبکہ ہماری ٹیم کا کمبینیشن زبردست ہے اور سیریز جیت کر لوٹنے کی کوشش کریں گے نیوزی لینڈ آسان حریف نہیں تاہم اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں گے